ایک بہن کا سوال ہے کہ سر کیا یہ صحیح ہے رمضان کا پہلا روزہ 274-2021 کو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بھی رمضان کی خبر سب سے پہلے دے اس کے لئے جہنم کی آگ حرام ہے آپ کسی کو بھی بتاؤ تاکہ آپ پر بھی جہنم کی آگ آپ بھی جہنم کی آگ سے ازاد ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک لفظ کوئی ایک جملہ کوئی ایک لائن بھی ایسی نہیں چھوڑی کوئی ایسا راز کوئی ایسی حکمت کوئی ایسی نیکی کا کام کوئی بھی ایسی چیز چھوڑی ہی نہیں جو ہمیں جنت کے قریب کرتی ہو وہ ہمارے لئے بتا دی کہ یہ کام جنت کے قریب کرتا ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہمارے لئے مخفی رکھی ہے چھپا کر رکھی ہے راز میں رکھی ہے کہ جس کام کے کرنے سے جس لفظ کے پڑھنے سے جس خوشخبری کے سنانے سے جس عمل کے کرنے سے ہم جہنم سے بچ سکیں آگ سے بچ سکیں اس سے دور رہ سکیں کوئی بھی چیز ہمارے لئے ایسی نہیں چھوڑی اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے سچے انسان تھے آپ نے اپنے مشن میں اپنی نبوت میں اپنی اس امانت میں خیانت نہیں کی آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اللہ تعالی نے آپ کو بتائی تھی کہ امت کو بتاؤ لوگوں کو بتاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا دیو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ رمضان کے مہینے کی پہلے دن کی خوشخبری سنانے پر آپ کو جنت ملے گی تو پھر یہ سوال یہ ہے کہ یہ کس نے بتایا ہے یہ حدیث کہاں ہے یہ آیت کہاں ہے یہ کس کا کول ہے یہ کس کا عمل ہے یہ کس نے بتایا ہے کہ رمضان کے پہلے دن کی رمضان کے پہلے روزے کی خوشخبری آپ لوگوں کو سناو یا اس کی تاریح بتلاو تو آپ کو جنت ملے گی یہ کس نے بتایا ہے کون سی حدیث ہے اس بارے میں کون سی آیت ہے کیا ریفرنس ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف لوگوں کی زبانوں کی باتیں ہیں مشہور کی ہوئی باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے شروع میں حدیث ہے فرمایا کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لئے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی اس نئی بات کو آگے فارورڈ کر دے دوسروں کو سنا دے اس کی تحقیق ہی نہ کریں اور یہ جانچے ہی نہ یہ پرکے ہی نہ کہ یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں ہے تو اس لئے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشادت فرمایا من قذب علیہ متعمدن جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں بنا لے یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے تو اس لئے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ قبیرہ گناہ ہے یہ جھوٹوں میں سے بدترین جھوٹ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا بہتان ہے جو انسان یہ کہتا ہے کہ رمضان کی آمد کی خوشخبری سناو رمضان کے پہلے روزے کی تاریخ بتلاو تو آپ کو جنت کی خوشخبری ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے آپ کا فرض بنتا ہے اگر آپ نے یہ بات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو آپ اس انسان کو یہ پیغام سنائیں اس کو یہ سمجھائیں اس کی اصلاح کریں کہ خدارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ نہ باندو دنیا میں اور بڑے کام ہیں کرنے کے آپ اپنے لئے اللہ تعالیٰ کا غزب نہ خریدو اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت نہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بان کر بہت شکریہ